سوپر ہنڈرٹ کے بعد اس وقت ہی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں الور کے شاہ جاپور سے آ رہی ہے اس وقت ہی بڑی خبر جہاں کسان آندولن کو لے کر بورڈر پر ٹینشن بڑھ گئی ہے بیالیس گاؤں کے لوگوں کے آندولن کاری کسانوں کے خلاف مرجہ کھول دیا گیا ہے اس وقت دونوں آمنے سامنے ہیں ستھانی لوگوں کی مانگ ہے کہ فورن ہائیوی کو خالی کیا جائے آج شاہ جاپور بورڈر پر پھر بیالیس گاؤں کی مہا پنچائت ہوئی ہے ہر حالات سے نپٹنے کے لیے موقع پر بھاری پولیس فورس کی تیناتی بھی ہے آپ کو جانکاری یہ بھی دیدے قریب دو مہینے سے زیادہ کا وقت بیٹھ چکا ہے کرشی قانون کے خلاف کسانوں نے دلی جائپور ہائیوی کو ٹھپ کر رکھا ہے جس جگہ پر بیالیس مہا پنچائت کے لوگ دھرنا پردیشن کر رہی ہیں وہاں انجیہ چیوی سنباداتا عطل بھاڑی ابھی موجود ہے دیکھیں ان کی یہ ریپورٹ مریانہ راجستان کے شہاجانپور بورڈر پر پھر پچھلے دو مہینوں سے کرشی قانونوں کے ویرود میں کسان دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں دلی جائپور ہائیوی کو پورے طریقے سے بند کیا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے کہ راجستان کی سائیڈ ہے جہاں پر کرشی قانون کے ویرود میں بڑی سنکھیا میں کسان جو ہے وہ یہاں پر پچھلے دو مہینوں سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے راجستان پولیس جو ہے وہ یہاں پر تینات ہے یہ کی پورے راجستان پولیس جو ہے وہ ان کے جوان جو ہے وہ یہاں پر تینات ہے اور ٹھیک اس کے دوسری طرف جو ہے وہ ہریانہ کا علاقہ ہے جہاں پر اب دوسری طرف سے جو کسان ہے وہ یہاں پر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں 42 گاؤں کے کسان جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو دو مہینوں سے پورا ہائیوے دلی جاپور ہائیوے جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے جس کے چلتے ہیں تو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے یہ ہریانہ پولیس کے جوان ہے اور یہ دوسری سائیڈ ادھر راجستان پولیس ہے اس طرف ہریانہ پولیس ہے یہ لوگ یہاں پر تینات ہے بیچ میں پورے طریقے سے بیریکیٹنگ ہو رکھی ہے بڑے بڑے کنٹینر اور سیمنٹ کے پتھر جو ہے وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں اور ٹھیک دوسری طرف آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ہریانہ کی طرف سے 42 گاؤں کے جو کسان ہیں وہ یہاں پر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد راستے جو ہے کھولے جائیں کیونکہ لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھیں گے ٹھیک دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پر کسان جو ہریانہ کی سائیڈ میں وہ دھرنے ڈھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ٹھیک دوسری طرف ہریانہ کی سائیڈ میں بھی جو کسان ہیں وہ دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں راستے کھولنے کی مانگ جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ کیا آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کھنڈوڑا گاؤں سے آئے ہیں یہ آئی ہے خالی ہونا چاہیے یہاں بہت جنتہ کو پریشانیاں ہو رہی ہے ڈیلیوری ڈیلیوری آن میں ناہو بچے راستے میں گاڑیاں میں ہو رہے ہیں جنم لے رہے ہیں اور جو مریض ہیں وہ سمی 현ying پls پھارے ہیں کوئی مہیلا کھیتوں میں کام کرنے کے لیے bliضہ نہیں پا رہے ہیں ہر گاو میں ہر کچھے ڈیوری راستے میں گاڑی زاریں میں جار یہ روڈ راستے سے لوکل راستوں میں سے آپ لوگ یہاں پر بیٹھیں گے تو تکراو کیری فیزarchy بیضا ہو سکتی ہے تکراو سکتی ہے یہ Shepherd AJは hojo javaup Paran ہماری فصل خراب کردین کو لائٹننگ باتھروم بیٹھتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہم سنگو بورٹر پر تکراب دیکھنے کو ملیا تھا اس کے علاوہ ٹیکری بورٹر پر تکراب دیکھنے کو ملیا تھا اور اب یہاں پر جو شہجاپور بورٹر ہے ہریانہ اور راجستان کا بورٹر ہے یہاں پر بھی اب جو آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں لگاتار یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ جو راستے ہیں ان کو کھولا جائے دو مہینوں سے راستے جو ہے پورے طریقے سے بند ہیں جس کے چلتے ان لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے میں اگر میں شہجاپور بورٹر کے حالات بتاؤں تو ایک طرف راجستان کی سائیڈ ہے وہاں پر کشی کانونوں کے ویروت میں جو لوگ ہیں وہ پچھلے دو مہینے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور آج اس طرف ہریانہ کے طرف جو ہے وہ ہریانہ کے آس پاس 42 گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر دھرنے پر آ کر بیٹھ گئے ہیں ان کا کہنے کہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں گے اور اگر یہ لوگ راستے نہیں کھولتے ہیں تو ٹکراو کی اسٹھیتی بھی پیدا ہو سکتی ہے فیلان دونوں طرف دھرنے چل رہے ہیں اور بیچ میں پولیس اور پیرامیلٹری فورس موجود ہے راجستان اور ہریانہ کے بورٹر پر کسان آندولنکاری اور اسٹھانی ہے گاؤں والے آمنے سامنے ہیں تو ڈلی کے بورٹر پر کیا اسٹھیتی ہے آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد